زلائی انتظامیہ نے اندرون شہر میں بلندو بالا پلازے اور بیسمنٹ کی تعمیر پر مکمل طور پرپابندی آئیت کر رکھی ہے بیسمنٹ کی تعمیر پرپابندی کی ایک وجہ مونسون کا موسم بھی ہے جس میں بارش کا پانی بیسمنٹوں میں جمع ہو جاتا ہے جس سے پلازے اور آس پاس کی عمارتوں کو خطرات لاکھ ہو جاتے ہیں ان پلازوں کو ادرونے شہر میں آزم کلاس مارکیٹ، چونہ منڈی، نیو آزم کلاس مارکیٹ، شیرہ والا گیٹ، نیو پاکستان کلاس مارکیٹ، حویلی قابلی، کشمیری بازار، مستی گیٹ، موچی گیٹ اور شالمی کے مقام پر دن دھیارے تعمیر کیا جا رہا ہے اور چھٹی کے روز ان کی تعمیر میں تیزی آ جاتی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ بیسمنٹ پلازے میں پارکنگ کی سہولت کے لیے ہوتی ہے نہ کہ دکانیں بنا کر دیگر آبادی کو خطرات سے لاکھ کرنے کے لیے اصل میں جو بیسمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پارکنگ کے لیے جو جتنے بھی کسٹمر آئے کم از کم ان کو پارکنگ کے لیے ایک سہولت مل جائے مارکیٹ کی ایک ویلیو برد کی لیکن وہ کوئی صورتحال نہیں ہے نہ تو اس میں کوئی پارکنگ کی جگہ ہے نہ دوسرے یہ نہیں ہے غیر قانونی اور یہ ہونا نہیں چاہیے گورمیٹ کو چاہیے اس پر پابند نہیں لگا دے تاکہ یہ جو غیر قانونی پلازے بنیں یہ نہ بنیں اندرون میں سارا پلازے وغیرہ ہیں بیسمنٹ ہیں یہ سب غیر قانونی ہیں جیسا کہ آپ مثال لے لیں اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ہو جائے حملہ وغیرہ کچھ ہو جائے تو بیسمنٹ گر جاتا ہے کوئی بیلڈنگ گر جاتی ہے تو یہاں پر ریسکیو اپریشن نہیں ہو سکتا ہے کسی بھی طرح اندرون شہر کے مکین باشور شہری غیر قانونی تعمیرات کو سراسا ظلے انتظامے کی غفرت قرار دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پلازوں کی تعمیر میں کہیں نہ کہیں کوئی سیاسی شخصیت ملوث ہے ہر شخص کو نظر آتا ہے کہ یہ غیر قانونی تعمیر ہے انہیں کیوں پتہ نہیں چلتا یہ ہماری مطلقہ جو اندرونی ہیں یہ سب کچھ ان کی ملی بغیرہ سے ہوتا ہے پیسے لیتے ہیں یہ کوئی بندہ پر مرضی سے پلازہ نہیں ملاتا اندرونی کی مرضی سے تابن سے پیسے لے کے یہ کام ہوتے ہیں تین تین بیسمنٹ نگڑے ہیں کوئی ایک بلڈنگ گرے گی ساج اور ہائشی علاقے ہیں وہ کہاں جائیں گے گیارہ گیارہ منظریں اوپر جا رہے ہیں نظر نہیں آ رہے کسی کو سب کو نظر آ رہا ہے اندرون شہر میں بیسمنٹ کی تعمیر سے جہاں بلندو بالا پلازوں کی اپنی ساخت کو نقصان پہنچتا ہے وہیں ارگر کی آبادی بھی محفوظ نہیں رہ سکتی حکومت کو پابندی کے قانون پر سکتی سے عمل درامت کرانے کی ضرورت ہے کیمرمن زیشان یوسف کے ساتھ دورے نایاب سٹی فورٹی ٹو